موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر حج درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں دس دن کی توسیح تیس مارچ آخری تاریخ مقرر برابندہ بلدی حلقے سے منجلس امیدوائر بھانومتی کامیاب عدالت کی ہدایت پر سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا تلنگارہ جیسی اور ٹی آرس سرک بند احتجاج کے منصوبے پر اٹل پولیس کے ساتھ تصادم کی راہ پر حدارہ انیسی الغوربہ میں صدر نشین ورگوٹ کا اچانک دورہ دھانگیوں کی شکایتوں پر انتظامی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ اور بادو پرا چوراہے پر ایک شخص کا بے دردی سے ختل پولیس کو مقتول کی شناخت مطلوب اور اب خبروں کی تفصیل حج کمیٹی آف انڈیا نے آزمی نے حج کے درخواستوں کی ادخال کی تاریخ میں تیس مارچ تک توسیح کر دی ہے ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین خلیل الدین احمد نے میڈیا کو یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ پہلے بیس مارچ آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی لیکن اب اس میں دس دن کی توسیح کی گئی ہے آزمین اپنی درخواستیں تیس مارچ تک داخل کر سکتے ہیں صدر نشین ریاستی حج کمیٹی نے بتایا کہ تحال تیرہ ہزار درخواستیں محصول ہوئی ہیں انہوں نے درخواست گزاروں سے خواہش کی کہ وہ پاسپورٹ کے لیے حج کمیٹی کے چکر نہ لگائیں ان کے پاسپورٹ ان کے مکانات تک پہنچا دیے جائیں گے پاسپورٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہاں میربانی کر کے آنے کے بجائے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہی انتظار کیجئے آپ کے پاسپورٹ وغیرہ گھروں پر ہی آ جائیں گے انشاءاللہ اب تک تیرہ ہزار تقریباً درخواستیں محصول ہوئی ہیں جملہ سترہ ہزار درخواستیں آئیتے ہیں کل ختم تھی مگر پندرہ ہزار کے خریب تو ہو جاتے تھے انشاءاللہ اب میں سمجھتا ہوں پورے سترہ کے سترہ ہو جاتے تھے تو اسے پریس پریس ریلیز بھی سنٹرلج کمیٹی سے آ چکا ہے جس میں باغتر لکھا گیا ہے تیس ماہ تک یہ اپلیکیشن فارم سوغرہ داخل کرنے کی آخری تاریخ تلنگانہ جی ایسی کے کنوینر کودنرام نے کہا ہے کہ ایکیس ماہ کو کسی بھی حالت میں سرک بند احتجاج منظم کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہیں کودنرام نے اسمبلی میں تلنگانہ سے متعلق وزیر اعلیٰ کے ریمار کی شدید نظمت کی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے رویے سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں کودنرام نے اسمبلی کے جاریہ اجلاس میں تلنگانہ پر قرارداد پیش کرنے کا بھی متعلقہ کیا ان کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں کو قرارداد کی حمایت کے لیے وپ جاری کرنا چاہیے ادار محبوب نگر کے اسپی نرندر کمار نے واضح کر دیا ہے کہ تلنگانہ جے ایسی کو سرک بند احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے نرندر کمار نے بتایا کہ پولیس ایٹ کا قائدہ نمبر تیس چہاشنبے سے جمعہ تک نافذ رہے گا اور احتجاج میں حصہ لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ٹی آر ایس رکنے اسمبلی حریش راؤ نے انتباہ دیا ہے کہ اگر اکیس مارچ کو منقد ہونے والے سرک بند احتجاج کو رکنے کی کوشش کی گئی تو اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے وزیر داخلہ سبیتہ ریڈی ذمہ دار ہوں گی شمس آباد سے عالم پور تک سرک بند پروگرام کی حمایت میں بائیک ریلی میں حصہ لیتے ہوئے حریش راؤ نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے والوں کو مشتعل نہ کریں بورا بندہ بولدی ڈیویجن کے زمن انتخابات میں منگلی سے مدوارہ بھانو مطین شاندار کامیابی حاصل کی ہے تاہم آنزا پردیش ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق انتخابی نتائج کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا اس ڈیویجن میں اس سے پہلے منتخب کوپریٹر ونجا کو دو سے زائد بچے ہونے پر نا اہل قرار دیا گیا تھا جس کے بعد اس بلدی ڈیویجن میں زمنی انتخابات ناگوزیر ہو گئے تھے مجلس اتحاد المسلمین نے بورا بندہ بلدی حلقے کے زمن انتخاب میں شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے مجلس کی مدوار بھانو مطین نے کانگریس امیدوار کو تقریباً تیرہ سو اوٹوں کی بھاری اکثریت سے شکست دی نتیجہ معلوم ہوتے ہی داروسلام نے بورا بندے کے پرجوش نوجوانوں اور شہر کے مختلف علاقوں سے محبان مجلس کی کثیر تعداد جمع ہونے لگی کامیابی حاصل کرنے والی امیدوارہ بھانومتی نے مخامی مجلسی ذمہ داروں جانیمیاں سری سلم یادو اور محمد نصیر الدین کے ہمراہ مجلسی خیادین سے ملاقات کی داروسلام میں خیادہ مجلس اکبر دین اویسی کی آمد سے قبل ان افراد نے احمد پیشہ خادری افسر خان محمد وراست رسول خان احمد بلالہ معظم خان ممتاز احمد خان اور رکن کونسل امین الحسن جعفری سے ملاقات کی سیکڑو پرجوش افراد نے داروسلام میں کافی دیر تک اکبر دین اویسی کا انتظار کیا جیسے ہی اکبر اویسی داروسلام پہنچے آتش بازی شروع کر دی گئی خیادہ مجلس نے منتخب امیدوار کو مبارک بات دی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جڑ جانے کا مشورہ دیا اس موقع پر مجلسی اراکی نے بل دیا بھی موجود تھے امیر پیٹ میں اوٹوں کی گنتی ہوئی اگرچہ کہ عدالت کی ہدایت پر نتیجہ کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا تاہم کامیابی کی خبر عام ہوتے ہی داروسلام میں جشن کا ماحول دیکھا گیا پولیس نے ریلی کو روکنے اور سرگرم کارکڑوں کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ پرجوش مجلسی کارکڑوں کے جوش اکھروش کو کمزور نہ کر سکی مالی پراتی انٹی انٹی کی پرچاران جیسی موسیقی محبوب نگر میں بھی مجلس کے مقامی قائدین نے مٹھائیاں تقسیم کی انہوں نے کہا کہ مجلس نے غیر مسلم امیدوار کو کامیابی دلا کر اپنے سیکیولرزم کا ثبوت دیا ہے انہوں نے کہا کہ ویرسٹر ویسی نے دلت مسلم کی جو کوشش شروع کی ہے اس میں کامیابی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تلیویشن پارٹی کے ذرائع کے مطابق پارٹی سربراہ چنگرباہ ونیڈو انیس اپریل کو اپنی پتیاترہ ختم کر سکتے ہیں پتا چلا ہے کہ صدر تلیویشن بشاک اپٹنم میں پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس میں نقید کریں گے جس کے بعد ان کی پتیاترہ کا اختتام عمل میں آ سکتا ہے سی پی آئی کے سابق رکھنے سملی پی ونگٹیش ورلو نے چنجل گرہ جیل پہنچ کر جگن بوہنڈرڈی سے ملاقات کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ونگٹیش ورلو نے ویسر کانگریس کی مکمل تائید کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی میں شامل ہونے کا اشارہ دیا ونگٹیش ورلو نے کہا کہ کانگریس اور تلیوشن کی خفیہ سازش کے تحت جگن کو فسایا گیا ہے انہوں نے سمیت کا اظہر کیا کہ لیاست کے عوام جگن کو ضرور چیف منسٹر بنائیں گے وزیر سماجی بہبود پی ستینار آئینہ نے مسورت ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکم سماجی بہبود کے لیے بجٹ میں گزشتہ کے مقابلے میں ایک ہزار چار سو پینتالیس کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے گزشتہ بجٹ میں دو ہزار چھس سو ستیتر کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے جس کو اس مرتبہ بڑھا کر چار ہزار ایک سو باویس کروڑ روپے کر دیا گیا ہے اس طرح منصوبے کے تحت میں ایک ہزار تین سو اٹھاون کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ پوسٹ میٹرک سکولرشپ کے لیے گزشتہ بجٹ میں ساس سو تیویس کروڑ چھہتر لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے جسے اس مرتبہ ایک ہزار دو سو اٹھالیس کروڑ روپے کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلبہ کے لیے نئی اس کی متعارف کرنے کی تجویز ہے جس کے تحت پاس سو طلبہ میں فی طالب علم دس لاکھ روپے کی تعلیمی امداد دی جائے گی خمال خمال دل نے وہ επιchair اچھے کروں گاک کے لئےют ٹھیکر کا اچھوکڑ ہے ایک ہزار ستاویس کرو روپے کے بجٹ کے سلسلے میں مختلف سیاسی پارٹیوں اپنے مختلف نظریات پیش کر رہے ہیں کونگریس کے اسٹیٹ منارٹی کنوینر محمد اسماعیل نے سال دوہزار تیرہ چودہ کے لیے مختص کردہ اقلیتوں کے بجٹ کے سلسلے میں یو پی اے صدر نشین سونیا گاندھی وزیر اعلیٰ کرنکمارڈی غلام نبی آزاد اور صدر پتش کونگریس سے بوت سا ستہ نعارانہ کی ستائش کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا اس کے برخلاف ویس آر کانگریس پارٹی کے اسٹیٹ منورٹی کنبینر سلیم خان نے کانگریس پر شدید تنخیط کرتے ہوئے الزام لائے کہ وہ مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کر دیئے انہوں نے کہا کہ حقیقتوں میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی سکھ اور دوسرے فرقے بھی شامل ہیں اور ان تمام کے لیے ایک ہزار ستائیس کروہ کا بجٹ نہ کافی ہے اس کے علاوہ انہوں نے سکارشپس کی اجرائی میں تاخیر اور محکمے میں کی گئی دھاندلیوں پر بھی تنخیط کی سدنشین وغبور مولانا سید غلام افضل بیابانی نے مجلسی رکن خان انساس کانسل سید الطاف حیدہ رزوی کے ہمراہ انیس الغربہ نام پلی کا آچانک دورہ کرتے ہوئے دھاندلیوں کی شکایتوں کا جائزہ لیا مسلسل شکایتیں مل رہی تھیں کہ انیس الغربہ میں یتیم بچوں کے لیے دیے جانے والے عطیات اور امدات کا غابن کیا جا رہا ہے سدنشین وغبور نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد انیس الغربہ کے سٹاف کو تبدیل کر دیا جائے گا جو ملازمین اطلاع دیے بغیر غیر حاضر ہیں انہیں موت تل کیا جائے گا انیس الغربہ میں ہوئی دھاندلیوں کی تحقیخات کے لیے ڈیپٹی سیکریٹری کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ملیسی رکن قانون ساس کانسل اور رکن وغبور سگد علتہ فیدہ رزوی نے تجویز پیش کی کہ انیس الغربہ کی دیکھرے کے لیے وغبور کی نگرانی میں ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دی جائے بعد ازاں سدنشین وغبور اور رکن کانسل نے ویجن اگر کالونی میں اس خانگی اسکول کا معاینہ کیا جہاں انیس الغربہ ہسٹل میں رہنے والے یتیم بچے زیر تعلیم ہیں بچوں نے شکایت کی ہے کہ شاکر نامی ایک وارڈن انہیں عذیتیں دیتا ہے اس تعلق سے دو آدمیوں کو سسپن کر دیا گیا ہے ایک کیاشئر کو اور دوسرا جو امپلائی یہاں آ کر جو سامن لے جا رہا تھا اور آج میں اور ہمارے وغبور کے منبر جناب علطاف حضر عزیز صاحب اور سٹاف کے ساتھ اچانک یہاں دورہ کیا گیا جتنے لوگ ڈوٹیو پہ رہنا تھا جو نہیں ہیں ان سب کو سسپن کر دیا جائیں گا اور تمام سٹاف کو چینج کر دیا جائیں گا کیونکہ یہ معصوم بچے یتیم بچوں کا ایک دارہ ہے یہاں پر جو کوئی بھی غلط حرکت کرے ان کے خلاف سخت سخت کاروی کی جائیں گی اور انشاءاللہ پورے سٹاف کو بدل دیا جائیں گا تاکہ یہاں کا انتظام یہاں کا تمام چیزیں بہتر سے بہتر کارکردگی ہو اور یہ یتیم بچوں کا مال ایسے غلط اناثر کے ہاتھ میں نہ لگیں جس سے جو ہے ایک غلط ناظیر ملتی ہے دیکھنے کو کہ یتیموں کا مال جو کھائی جاتے ہیں ان کے خلاف سخت سخت کاروی کی جائی دیکھیں جو پیسہ آتا ہے اس کے پورا ہے اس کا ایک آنٹ ہے بینک آنٹ ہے پورا ڈیپازٹ ہوتا ہے اور پورے ایف ڈی آر اس کے موجود ہیں وہ پیسہ سیف ہے جو یہاں کا جو انتظامیہ ہے یہاں کا جو سٹاف ہے جو یہ لوگ نے جو حیرہ پھیری کی ہے ان کے خلاف سخت کاروی کی جائیں گے آٹ ایڈی میں ایک ڈیپٹی سیکریٹری کو انکواری آفیسر کل ہی پرسو میں جب سسپنٹ کیا ہوں ایک ڈیپٹی سیکریٹری جناب غفار صاحب کو اس کے پر انکواری آفیسر بھی میں دال چکا ہوں جو ڈیٹیل انکواری نو ہما کو پیش کریں گے جو یہ موقع پر موجود نہیں تھا جو دیا اور جو لیا ان کو سسپنٹ کیا گیا اور یہ کے خلاف انکواری دال دی گیا اور یہوں کو انہاں سے ہٹا دیا گیا آج انیسلو روا میں جو انسپیکشن کیے ہیں ہم لوگ میں اور ہونڈرگل چیئرمن باغبورٹ یہاں پہ کافی چیزوں کی کمپلینٹس ہیں مسلسل آ رہی ہیں اور اس میں فوری یہاں کے سٹاف کو بدلنا چاہیے اس میں توجہ دینا چاہیے اور جو سہولیات یہاں پہ ہیں مسلسل اس کے لئے وغبورٹ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن بدونوانیوں کو میں سختی سے ان کی مضمت کرتا ہوں اور ہماری ذمہ داری ہے یہ وغبورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو چیک کرنے کا کوئی میکانیزم رہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے واسطے اور میں تجویز بھی چیرمن صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیامراز لگانا چاہیے ایک سے دو یا تین چار جو بھی اہم جگہیں ہیں یہاں پہ اکاؤنٹنگ ہے آفیس کا سیکشن ہے یہاں پہ لگانا چاہیے کنٹینیوز یہاں کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور اس قسم سے اگر کام چلتا رہے گا تو یہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اور دیش چیرمندگی کی بات ہے اور میں چیرمن صاحب سے ایک اور چیز کی بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پہ کامیٹی کا آپ وہ کریں جل سے جل اور ایک مانیجنگ کامیٹی اچھے لوگوں کو لے کے ایک مضبوط ایک خوم کا جذبہ رکھنے والوں کو لے کے بنائیں اور اس کی مسلسل مانیٹرنگ کریں کیونکہ ایک ہی ایک ادارہ ہے یہ مسلمان یتیم بچوں کا ایک ادارہ ہمارا ہے اس کو ہم کو چاہیے کہ میکزیمم جتنا ہو سکتا ہے اس کو اچھے سے اچھا جس طریقے سے ہمارے بچے رہتے ہیں اسی طریقے سہولیات دے سکتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پہ فنڈز بہت زیادہ ہیں اور وہ فنڈز کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں چیرمن صاحب جو اب انٹریسٹ خاص طور پر یہ چیزوں پہ وہ لے رہے ہیں کہ سہولیات بہتر ہو یہ چیزوں پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے مجلس کے جنرل سکنیٹری اور اپنے اسمبلی چاہی منار سید احمد پاشا قادری نے فٹ پاتھوں پر کاروبار کرنے والوں کی ضبط شدہ اشیاء میر چوک پولیس سے نمائندگی کر کے واپس دلائیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ پولیس نے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے ایک تاجر کے پودوں کے کنڈے ضبط کر لیے تھے انہوں نے پولیس کے روئیوں پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وہ فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو بے روزگار کرنے کی کوشش کر رہی ہے پہنچے غریب لوگ کے نرسری کے کنڈے اٹھا کے لائے ناکے پہ میں آگے یہاں پر احتجاج کیا غریبوں کو کاروبار کرنے کو موقع نہیں تھے بڑے بڑے انکروجمنٹ ہے ان کو چھوڑ کے غریب کو پریشان کریں خیر ہماری نمائندگی پہ ان کے کنڈے واپس کر دیے ایریا کارپیٹر ریاض الاسم انفرند بھی میرے ساتھ ہے پولیس کو جائے کہ غریب لوگ کے کاروبار ان کے مدد کرنا نہ کہ ان کو بے روزگار کرنا رافی میں رکاوات ہے تو ہم تعاون کریں گے لیکن اس سے بڑھ کے جو انکروجمنٹ ان کو چھوڑ کے غریب لوگوں کو پریشان کریں یہ رویہ آپ پولیس کو بدلنا چاہیے شکریہ خدا جرائم اور مظلمین کی نشان لیہی کے سلسلے میں چینج منجمنٹ ان گورننس کے موضوع پر دو روزہ قومی ورکشاپ کا پولیس اکیڈمی حمایت نگر میں آغاز ہوا ایڈیشنل ڈی جی لائن آرڈر ایس اے ہدا کے علاوہ دیگر پولیس وزداروں نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا اس موقع پر ایس اے ہدا نے کہا کہ سی سی ٹی این کے ذریعے عوام کو کئی سہولتیں دستیاب رہیں گی اس کے علاوہ یہ مظلمین کی نشاندہی میں بھی مددگار ثابت ہوگا انہوں نے بتایا کہ عوام کے لیے ضروری خدمات جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے پولیس کلیرنس اور سرکاری مرازمتوں کے دوران امیدواروں کے ریکارڈ کی بھی تفصیلات اس سے حاصل ہوں گی بہادر پورا چوراہے کے پاس ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا مقامی افراد نے منگل کے صبح نامعلوم شخص کی خون میں لطپت لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی جس کے سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر دیا گیا تھا مقتول کی عمر اٹھائیس تا تیس سال بتائی گئی ہے پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی ہیں اور ایک کیس درج کر کے لاش کو پوس مارٹم کے لیے عثمان عدوا خانے منتخل کر دیا ونستلی پورا پولیس حدود میں کرکٹ کھیلنے کے دوران بچوں کی لڑائی بڑوں تک پہنچ گئی بتا جاتا ہے کہ انجار پور علاقے میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ کسی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا بچوں کی لڑائی کا تصفیہ کرانے کے بجائے ان کی افراد خاندان بھی ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے اس واقعے میں چار افراد زخنی ہو گئے جنہیں دواخانہ منتخل کر دیا گیا ہے ونستلی پورا پولیس نے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اسمانیہ دواخانے کے مریضوں کو بندروں کے بعد اب ساپوں سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے پیر کی شب فرسٹ ایمارو کے آفیس کے پاس ایک ساپ کے نظر آ جانے سے دواخانے میں حل چل مچ گئی دواخانے کے سیکیورٹی گارڈ خاجہ فسیح الدین نے اس چھے فٹ لمبے ساپ کو پکڑ کر اس کے مو پر ٹیپ لگا دیا بعد ازاں اسے نہرہ اور زیولوجیکل پارک کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا گیا خلاف ماما یہی پر اختتام کو پہنچتا ہے چلتے چلتے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر حاصل درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں دس دن کی توسیح تیس ماس آخری تاریخ مقرر بورا بندہ بلدی حلقے سے منلی سے مدوارہ بانومتی کامیاب عدالت کی ہدایت پر سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا تلنگانہ جیسی اور ٹیارس سڑک بند احتجاج کے منصوبے پر اٹل پولیس پولیس کے ساتھ تصادم کی راہ پر ادارہ انیس الغروبہ میں سدنشین ویغبوٹ کا اچانک دورہ دھاندیوں کی شکایتوں پر انتظامی کامیٹی تشکیل دینے کی تجویز اور بہادر پرا چوراہے پر ایک شخص کا بے دردی سے ختل پولیس کو مقتول کی شناخت مطلوب اسے کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہی پر ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی